موسیقی سو ستر کے لاہور کی پاکسنڈ ٹیلیویزن کی اس سب کو آپ نے سمویا ہے اپنی کتاب میں جس کا نام ہے سٹارش فرم اندر در سکائی کیا اچھی کتاب ہے مطلب ایس آ وکٹ سرو ہسٹری اس میں آپ نے دو تین چیزیں جن کا ذکر کیا ہے جو مجھے بڑی پسند آئی ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ کے جو شاید ٹیلیویزن پر کبھی نہ آتے اور آپ انہیں کھیچ کے لائے سو جن میں غلام آباد صاحب ہیں جن میں بانوہ پاہ ہیں ہجاب امتیاز علی ہیں ان سے مطالق مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور دوسرا آپ نے ایک بڑا خوبصورت کام جو کیا وہ یہ کہ وہ بہت سارے ایکسپیٹریٹ پاکستان جو رہ گئے سٹے بیک ہا سٹے بیک راج کے بارے برٹیش راج کے گورے جنہیں کہتے ہیں جس میں میرا استاد مستر ہیوچ کچپور وہ بھی شامل تھے ہم کبھی کیا میں نے جی تو ان کے اوپے بھی آپ کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا سٹیٹ گیسٹ قالبت اس کا ان دونوں کا دیکھیں جی داستان کو میرے یاسمین طاہر بہت اچھی دوست تھی اور کشورا پا بھی اور یوسف بھائی کے ساتھ پہلے سخنور کیا تھا جتنے رائٹرز ہمارے ہیں نوبلی سٹوری شورٹ سٹوری ان پہ کرتے ہیں تو میں نے کہا تو پھر سب سے اچھا یاسمین کہتی میری والدہ سے شروع کرو سب سے سینئر ہیں پائلٹ ہیں پڑے لکھی ہیں ساؤت کی ہیں بہت زیادہ ان میں پلاس پوائنٹس تھے آنٹی ہجاب میں انہوں نے ایک شرط لگائی دیکھو بات سنو نجم کرنے کو تو میں کر دوں مگر میری شکل نہیں آنے چاہیے یاسمین نے کہا کوئی بات نہیں ہم باغ میں چلے جائیں گے وہ آڈیو آپ کے ساتھ یوسف کامران چلتے ہوئے کر لیں گے اچھا ہم نے کیمرہ او بھی بینز تھی کیمرہ دور دور پھولوں میں ہم نے چھپائے ہوئے تھے یاسمین لے کی آئی ان کو ہم نے ریکارڈ کر لیا ہم نے پتا بھی نہیں لگا اچھا پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو کچھ نہیں کہا اچھا 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 پھر غلام عباس غلام عباس کو لانا اب دیکھیں ہماری بدقسمتی کے ہمارے آرکائیوز جو ہیں محفوظ نہیں ہیں غلام عباس کا اتنا ریئر انٹرویو ہے ان کو منانے میں مجھے بہت ٹائم لگا میں ان فیکٹو نے فون کیا تو بہت شرمیلہ میں تو کہنے کو بات ہی کچھ نہیں I won't come تو لکیلی ان کی جو بیٹی تھی وہ سلیمہ حاشمی کی سٹورنٹ تھی نسی اے میں تو چھیمی کو میں نے بتایا تو چھیمی آپ نے کہا ابھی ٹھہرو انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا دیکھو غلام عباس you have to come یہ میرے اپنے شاگرد کا پروگرام ہے اور it's a very good program then he came اچھا اسی طرح similarly جب میں نے stay back کیا وہ راحت کازمی کا ایک show تھا اس وقت جو لاہور تھا وہ بہت سیکلر تھا دیکھیں کثیڈرل میں میں اگر پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ ایک پارسی بچہ ہے ہمارا جو تھا نا ہماری جو ٹیچرز تھی انہوں نے فراک پہنے ہوئے بائسیکل پہ آنا پلازا سینما میں پاک کرنی اپنی بائسیکل فلم دیکھنی نکل جانا مطلب اس طرح کا محول تھا یعنی شام کو اپنے ٹیچرز کو سینماز میں آپ دیکھ سکتے تھے یہ آپ وہاں پہ اچھا اسی طرح بھی رولو کا ایس رولو ایک سب سے پرانے لاہور کے ہیں فٹاغرفر تھے بڑے مشہور اچھا شکار کا ان کو بہت شوق تھا پھر ایک نبلر تھے ڈی آئی جی اوکی ان کا ایک بیٹا تھا وہ ہمارے ساتھ میرے بلکہ حسنات احمد کے ساتھ سین ایننیز میں تھا اچھا اس کے لیری اس کا نام تھا تو اس نے شروع کیا اپنے آوٹلٹ لیریز ریگز کے نام سے تو راحت کے پروگرام میں اس نے جتنے راحت کپڑے پہنتا تھا وہ لے کے آتا تھا کہ اس کا نام بھی آ جائے گا تو اس نے کہا لوک if you are looking for somebody my father he nibbled but he is very strict پتہ نہیں آپ لوگ اس کو منا سکو کہ میں تو نہیں I am sorry I can't go آپ اور حسنات دونوں چلے جائیں حسنات پروڈیوسر میرے روم اٹھا ہم دونوں گئے ہلو why have you come انہوں نے ایک دم آتی حسنات کو دیکھا ہم اندر گئے ہم نے بتایا کہ اسلام بڑی مشکل سے مانے and then he came پھر اسی طرح آپ کے جو استاد تھے Mr. Gatspool I was there You went to Aptibad Public School Aptibad Public School چھوٹا سا کمرہ ان کا مہا پہ کافیاں کلاس ایٹ کی لال پینسل سے کر رہے تھے same old mistakes وہی جو آئی سے پچاس سال پہلے جو mistakes ہوتی تھے نا grammar کی silly dance he used to call lovely person اس سکت و خیر وہ بہت زیادہ depressed تھے اور آخری دنوں میں تھے you see ایک ہوتا ہے نا a dying soul جو departing soul کو پتہ ہوتا ہے وہ اس کو promenation ہوتا ہے he can see کہ he is going within two or three months he doesn't tell anyone but he can see people around him جو اس کو لینے کے لیے آتے ہیں میں آپ کو دو قصے بتاؤں پھر آپ کو یقین آئے گا ورنہ آپ نہیں مانیں گے اس بات کو میں نے جو پروگرام روشن انکہ کیا ملکہ پکھراج کا تو ویلچئر پہ وہ تھی تاہرہ ان کو لے کے جا رہی تھی تو جب وہ اے اور سٹوڈیو بی آپ نے دیکھا وہاں پہ پہ پہنچی کہتی وہ جا رہا ہے نصد فتیلی تو تاہرہ کو بتایا تاہرہ کہتی امی بس آخری دن ہے امی کے ان کو وہ نظر آ رہے ہیں لوگ جو ان کے پرانے دوست تھے اسی طرح میڈم نور جہاں کے گھر میں آخری سالگرہ پہ گیا ہو نا کراچی کہتی شیشے میں سے مجھے پتہ نہیں تین لوگ روز نظر آتے ہیں وہ دیکھو مجھے بہت تنگ کرتے سفید کپڑے پہنے میں تو میں نے کہا میڈم ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے you see they can see we can see خویتین صدر ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ یہی گفتگو ہے ایک بات پھر خوش آمدید خج صاحب سے گفتگو ایسی ہے کہ یہ مونولوگ ہے لیکن یہ ایسی گفتگو ہے کہ یہ قسمت سے ملتی گئے نجو بھائی آگے بات کرتے ہیں آپ نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ آپ کو ایک بہت بڑا جہاں سے میری انٹری ہوتی ہے پاکستان ٹیلیویجن نے یہ تیہ کیا کہ وہ اب میڈلیس تک آؤٹریچ کرے گا اور ایک بڑا ببلی ایمیج دے گا پی ٹی وی کو اور ہم نے دیکھا کہ پھر پی ٹی وی ورلڈ آیا وہ کیا کہانی تھی وہ تو ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ دنیا تھی دیکھیں وقت کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے نا اب وہ لوگ تو جو ایک فریم میں آئے تھے ساتھ کینگز اور کوئنز وہ ایک ہی فریم میں چلے گئے تھے سارے آپ نے دیکھا کہ کبوڑا ہو گیا بہت برے حالات تھے تو پھر دن آئی تھاٹ مجھے آپ تھے اور پھر نیرہ تھی ٹینا تھی تاہرہ تھی اچھا اس کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ why don't you start something ایک تو ایک چینل نیا اگر آفر آ رہی ہے تو اس کو لے لو اور اس میں آپ کو میری پسند کرنے کو ملے گا آپ کو یوتھ کے ساتھ پروگرام کرنے کو ملے گا آپ کو نئے چہرے نظر آئیں گے روز شام کی ٹرانسمیشن میں لائیو ہوتی تھی جس میں میں نے شمون حاشمی کو جی توسیق حیدر میرے ساتھ تھے نرگس حاشمی تھی عابدہ حمید تھی عرفی سابسکرپٹ اور آپ سکرپٹ لکھا کرتے تھے بہت بہت ہی اچھا تھا کیا دن تھے اس میں مطلب محفش بخاری جی وہ بھی ساری سو مہ سادر سو منی پیپل جو نئے لوگ آئے آپ اتنے سارے لوگوں کو اور ایک دم آئے ایک دم آئے اور مجھے دیکھیں بات سنیں جب میں اوڈیشن لیتا ہوں تمہیں پتہ ہے یہ شمون کہ میں صرف چہرہ دیکھتا ہوں اور آواز دیکھتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چہرہ اچھا آئے گا سکرین پر آئے بیٹ کبھی میں نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا چہروں میں بھی اور آواز میں بھی اچھا نجمہ اس سے پہلے کا بھی ایک اہد میں مس کر گیا کیونکہ وہ ایک ایسا کھندر ہے جس کے آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ پاتسن ٹیلیویشن کا قبضستان ہے اور اس کا نام تھا پی ٹی وی اکیٹیوی آپ نے اس قبضستان سے تانسین دس سال میں اور شایبن سورے کمرے میں اور رانہ شیخ پہلا بیچ ہماری قسمت اچھی ہوتی تھی پہلا بیچ انہوں نے اسی وقت انڈکٹ کیا نیوز کا کرنٹ افیس کا اور بہت سارے لوگ تھے جو تین چار بیچز میں ہمیں تو سال دو سال لگ گئے ان کو چھے چھے مہینے کا کوس ہوتا تھا اور بہت اچھا دیکھیں رانہ جو تھی نا ہمارے ساتھ ایم ڈی جو پی ٹی وی ہوتی تھی انہوں نے ساری دنیا کی جتنی ورلڈ سینما تھے ان کے ہزبن چونکہ فورن آفیس میں سیکٹر تو وہ جاتی تھی خود وہاں سے ان سے سب ٹائٹل والے فرنچ ٹرو فو کی ہو گئی ویسکونٹی فلمیں جتنی بھی باہر کے اٹائلین ساری وہ لاکے شام کم سٹوڈنس کو دکھایا گیا اچھا لیکن وہ پھر تانسین آپ نے بنایا تانسین جی وہاں پہ زمان صاحب ہوتے تھے ہمارے ایک بنگولی ڈریکٹر تھے بہت ہی اچھے انسان میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا دیکھیں اُس زمانے میں مجھے اور شویب کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ جنرل منیجر بنو تو ہم ریفیوز کر دیتے تھے آغا صاحب نے ایک دن بلاا کے کہا دیکھو بات سنو نجم شویب تو کہا تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں اگر تمہارے بارے میں یہ وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ تم بہت اچھا جی ایم ہوگے اگر تم نے یہ پوسٹ نہیں لی تو کوئی برا سا جی ایم آئے گا وہ تم سے سڑے گا تمہیں پروگرام نہیں دے گا تم وہیں کے وہیں رہ جاؤ گے پھر وہ بات میرے ذہن میں آئی اوکی میں آغا صاحب کو اتنی دعائیں دوں ان کے قبر پہ جا کے پھول بھی چڑھاتا ہوں اگنا سے دیکھیں کتنے اچھے یہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مطلب کے مجھے گروم کیا کہاں نہیں بھیجا اسلم صاحب نے اور آغا صاحب نے سو آپ نے وہاں تیک کیا کہ آپ یہ ایک ایکسپیرمنٹل کام کریں گے میوزیکل ایکسپیرمنٹل اور اسی وقت ایک لڑکا کے پاس آیا جس کا نام ادنان سمیخ خان ہوا جی ادنان بھی آیا ادنانی سی دول میں میں نے بہتہ دریا کیا اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ ریڈن وائٹ کا ایک شو کیا تھا کیا تھا راگ ٹائم وہ کیا تھا ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا اور وہاں تھا دیکھیں بات سنیں بعد میں اس نے کیا کیا وہ بہت سنیں ایک اور چیز جو آپ کے پروگرام کے حساب سے اگر ترنم سے لے کر یہ This is Stars from Another Sky کیا اچھی کتاب ہے جس میں ہم نے بہت سی چیزیں پڑھنے والی ہیں لیکن آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں کہ ترنم سے لے کر میری پسند جو آپ نے بات بکیا مومبتیوں کا کیا سید دیکھیں I love lights مجھے بہت پسند ہے روشنی اور ساری Eastern Eastern دیکھیں I will not do something which is not to my میرے کلچر سے تیلی نہ کرے ابھی بھی بلکہ جب میں نے تمہیں کہا کہ شمون یہ اب تم نے اور میں نے کرنا ہے ہم نے شروع کرنا ہے گل گترز کر دوسرے جہاں سے میوزک ستار بھی وہی پہ ہے ان کی چترالی ستار تو وہاں سے تینہ سانی اور اس کو سازوئی وکا جی انہوں نے وہاں کا کام کیا ریسرچ کیے دونوں نے سو وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے ہم جائیں گے گوادر تک ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد دوبارہ گفتگو خیج صاحب سے کتاب خیج صاحب کی تمام بک سٹورز پہ ہے اور نہ نہ بھولئے گا ایک بات پھر خوش آمدید نجو بھائی بات اب اگلی جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں وہ یہ کہ آپ ڈریکٹر پروگرامز تک آپ نے پی ٹی وی کے مارکت اللہ رہا شوز رات گئے وہاں تب میں کرتا تھا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو میوزک کا پروڈیوسر مانا جائے یا آپ کو شوز کا پروڈیوسر مانا جائے یا آپ کو لائف ٹرانسمیشنز جیسی جیسی آپ نے ٹرانسمیشنز کی ہیں آپ اپنے لیے کون سا یوندہ آپ منتخب کریں گے اور دیکھیں اس لیے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میری جس طرح کی گرومنگ ہوئی بھی ہے جیسا میں نے بتایا پریسٹیجیس ٹریننگ انسٹیوٹ میں میں گیا ہوں جہاں پہ ہر طرح کی مجھے ٹریننگ ٹرینرز ٹریننگ بھی میں نے لیوی ہے ڈریو مکڈینیل ہمارے استاد ہوتے تھے اور اس کے علاوہ میں نے ون کیمرہ پروڈکشن جو آتے ہی پھر میں نے اس کو اپلائی کیا تانسین میں تو اب آپ دیکھیں اور ڈاکیمنٹری ابھی میں نے پچھلے دنوں آٹھ ڈاکیمنٹریز کی ہیں اس میں سے میں نے کیا روشنہ ان کا کیا ملکہ پکراج کا کیا روشنہ را کا کیا آبدہ پروین کی میں نے ڈاکیمنٹری کی اور اسی طرح سمیلرلی ابھی غلام علی کی کی ہے سوریہ ملتانیگر کی کی ہے اور اب میں کارو ناہید نیازی کی اچھا نجمہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیڈیوسرز ہیں اور ٹیلیویزن سے پیڈیوسر کا جو انسٹیوشن ہے وہ بتدریج ختم ہو کے کوارڈینیٹر کے لیول پہ آ رہا ہے پروگرام کی کوالیٹی وہ نہیں ہے آئیڈیا نہیں ہے ٹیلیویزن نئے اہد میں کس طرف جا رہا ہے آپ کو پاکسن ٹیلیویزن خاص طور پر بہت مجھے افسوس ہوتا ہے پی ٹی وی بہت مجھے ٹیلیویزن دیکھیں بات سنیں ایک تو زمانہ ہمارا ہوتا تھا جس میں کہ عداب سکھایا جاتے ہیں محفل کے اٹھنا بیٹھنا کیا پڑھنا یہ اسلم صاحب دیکھیں مجھے جب داستان کو کیا تو مجھے دوبارہ سے پڑھنا پڑا سب کو مجھے ہجاب یا امتیاز اللی کی یا غلام عباس کی ساری چیزیں تو نہیں پڑھی ہوئی تھی نا میں نے تو I had to go through اور اسی طرح جب سخنور کیا جب میں نے انداز بیا اور اب میں دوبارہ سے وہ شروع کرنا میں تمہارے سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور کلی کتب شاہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں بسی ہم نے ہمارے جو استاد تھے نا بزرگ جن کے سائے میں ہم نے پروان چڑھایا وہ منیزہ حاشمی تھے اختر وقار عظیم تھے آگا ناصر تھے اسلم عظر تھے فضل کمال سا اب اپنا زمان علی خان اب چھے نام میں نے آپ کو بتایا ان سے تو میں بھٹا کی نہیں سکتا ہوں اگر میں ادھر بھی جاؤں تو اکیڈمیز بند ہو گئی نہیں ہیں کوئی پڑھنا بھی نہیں چاہتا بیکن ہاؤس میں بچارے بچے جاتے ہیں وہ ایف اے کے بعد جاتے ہیں اس لئے اتنی اویرنس نہیں آئی ہوتی جب تک آپ نے ایم اے نہ کیا ہو اور کسی خاص سپیسیفک لٹرچر میں یا انگلیش میں تو آپ میں وہ ویسے بھی نہیں آتا ویجن نہیں آتا پھر آپ میں یہ اللہ کی دین بھی ہوتی ہے جو میں آپ کی بین تھا دوستی رہی ہے اور ہے وہ دوسری جنریشن تک جا رہی ہے تائرہ سید فیمجی سے what type of a lady بلکہ پوٹراج باز ان کی کتاب بری خوبصورت ہے song sung true دیکھیں آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی ممی کی جو خاص بات تھی کہ وہ ان میں folk wisdom تھی دیکھیں اس زمانے میں تو جب تک وہ بارہ سال کی نہیں ہوئی تھی تو وہ گھر میں ہی تھی نا رہتی تھی اور ان کے والد اور والدہ ہوتے تھے پھر ان کو کوٹ میں جب آیا جب مو سے لے کے گئے تو اس وقت پھر ان سے اچھے سے اچھا استاد اب جو بڑے غلام علی خان کے دادا تھے وہ ان کے استاد تھے دیکھیں نا کتنی بڑی ان کو وہ تھا فسیلیٹی پھر سب سے اچھے جو اردو کے تھے وہ لائے گئے تھے ان کو اردو کے طلب فشتی کرنے کے لئے پرزین اربی اس زمانے میں دیکھیں کتنی چار چیزیں ایسے تو نہیں فیض صاحب پرزین میں لکھ لیتے ایسے تو نہیں صوفی صاحب پرزین میں اور اربی میں لکھ لیتے تھے اس لئے کہ پڑھائی جاتی تھی اب بدقسمتی سے کوئی لینگویج آپ کو مجھے تو چونکہ اب میں نے سیکھی یہ دوبارہ سے پرزین اور کشمیری کیونکہ مجھے پروگرام کرنے پڑتے ہیں تو I have to learn those languages ابھی میں نے پشتو کا ایک پروگرام کے I had to go to پشاور اور میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھا جس کو پشتو اور یہ آتی تھی فارسی جسے آپ نے مجھے بھیجا کہ جی اقبال کا یہ کرنا یہ کرنا I had to select and I had to do it with them یہ باتیں اور کسی میں اب نہیں رہیں یہ تم اور میں ہی ہیں جو ہم دور تک بال کی سکھال کھینچتے ہیں اور انڈ تک چلے جاتے ہیں اچھا فلانی لائبریر میں وہ کتاب ہے وہ اٹھا کر لے ہو وہ زیادہ بہتر ہوگی ہم یہ کرتے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں آج تک کر رہے ہیں اس لمحے میں بھی تم اور میں یہی ہم بات کریں کیا مسئلہ مسئلہ کیا ہے کیا میں اور آپ outdated ہو چکے ہیں ہم بالکل outdated نہیں جتنا نیا producer ہے وہ تو کہتا ہے لال چھت ہوگی نیلی دیوار ہوگی اس کے اندر وہ گم ہے script کہاں گیا content کہاں گیا content ختم ہو گیا اب دیکھئے جو جتنی بھی خواتین لکھتی تھی میں اگر ریلوے سٹیشن پر جاتے تھے تو ہم ایک کتاب اٹھا لی اگر در دائجسٹ خواتین دائجسٹ اس کی جتنی خواتین تھی نا انہوں نے پیسے بچانے کے لیے ہر سینٹ یہی کیا نیٹورکس نے ان کو ہائر کر لیا اب انہوں لکھنا تو ان کی سوچ تو وہیں تک تھی نا اب خود وہ ہجاب امتیاز لی تھی نہیں کہ وہ زمانے میں سیریلز ٹائپ کے وہ لکھا کرتی تھی اپنی کہانیوں میں ہوتا تھا سارے اشفاق سا پڑھے لکھے تھے بانو آپ پڑھے لکھے تھی امجد اسلام دیکھیں he was a well-red person جتنے بھی اور حسینہ ہوئے آخری نام اسکر نجم سید تک آئے خواتین ازداد خواجہ نجم الحسن سے گفتگو کبھی ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اہد کا نام ہے ایک زمانے کا نام ہے اس زمانے کی بہت چھوٹی سی کہانی یہ کتاب ہے اور میں آپ سے یقین سے کہوں کہ اگر آج خواجہ نجم الحسن اس کا پارٹ ٹو لکھنے کے اوپیٹھیں تو اس کے تین چار والیومز آسانی سے اور آسکتے ہیں جب تک خواجہ نجم اس کے مزید والیوم نہیں لکھتے تب تک آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھ لیں اس لیے کہ ابتدا تو آپ کی بھی کہیں سے ہونی چاہیے جب تک آپ کی ابتدا ہو رہی ہے تب تک مجھے اجازت دیجئے خواجہ صاحب کا بہت شکریہ خدا نگے بان ہمارا وقت ختم ہوا خدا حافظ